ڈلی میں سردیاں اپنے ساتھ پردوشن بھی لے کر آتی ہے پردوشن نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے نوبت یہ ہے کہ سی اے کے ہم دوارا گریپ ون لاغو کیا گیا ہے کیا ہے گریپ ون اور کیا کیا اس میں پابندیاں بتانے کے لئے دلی کے پرائیون منتری گوپال رائے جی ہمارے ساتھ ہے آسان شب دو میں ہم کس طریقے سمجھ سکتے ہیں گریپ ون کو دیکھیں گریپ ون جب پردوشن کا آستر دو سو سے پار جاتا ہے تب یہ پہلا چرن ہے جس کو لاغو کیا جاتا ہے اس میں مکہ طور پر جو سورسج ہیں دھول کے پردوشن کو بائیو ماس برننگ کے پردوشن کو گاڑیوں کے پردوشن کو دھوگی پردوشن کو نیانتریت کرنے کے لئے جو ہے وہ کاروائی کی جاتی ہے اور وہ آج سے اور تیجی سے شروع ہوگی جو لوگ دلی میں رہتے ہیں دلی آ رہے ہیں وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھے پابندیاں کیا کیا ہیں نہیں دلی جو لوگ آ رہے ہیں دلی میں مکہ طور پر جو سورسج ہے ان پر ہے اسر سے کوئلا جو جلاتے ہیں اس پر روک لگائی جا رہی ہے جو ڈیجل کا جو ہے وہ چلاتے ہیں جن نیٹر اس پر جو ہے وہ پرتیبند ہوگا جو انسی آر میں ایٹ بٹھے چلتے ہیں اس پر جو ہے کانٹرول کرنے کے لئے ہے انسی آر میں چوبیس گھنٹیں بجلی دینے کی بات ہے جس سے اس پلوسن کو اور کم کیا جا سکتے ہیں سرکار پردوشنوں کو ملتا سے لے بھی رہی ہے مکہ منتری نے ہائی لیول میٹنگ بھی بلائی ہے لیکن جو کارک یہ نکل کے آ رہے ہیں جو پڑوسی راجے ہیں ان سے بھی پرال جلانے کے اگھٹنا سامنے آ رہی ہے میں اس میں ہریانہ پنجاب کی بھی بات کر رہا ہوں دیکھیں سبھی راجیوں سے میں اس لئے کئی بار کر رہا ہوں کہ ہر سال کندر سرکار سبھی منتریوں کی جوائنٹ بیٹھک کرتی تھی ان پانچوں راجیوں کی اس بار یہ بیٹھک بھی نہیں بلائی گئی تو میرا نیویدن ہے سبھی سرکاروں سے کندر سرکار کے سبھی سرکاریں سکری سایوک کریں جس سے یہ پورے اتر بھارت میں جو پردوشن کی سمسیہ سردیوں میں بڑھ رہی ہے اس کو نیانتر کیا جا سکتے ہیں پٹا کے بین آپ نے لگا دیا ہے لیکن کچھ سنگٹھن اور پکشی پارٹی آروپ لگا رہی ہے کہ آپ کو کیا صرف ہندو کے توہار سے دکت ہوتی ہے آپ ہندو بھی رو دی ہیں اور ان کے اجوال جوانت پر بھار آتے ہیں آپ کی نیتار ہے تو جمب کے پٹا کے بجائے آتے ہیں دیکھیں یہ پرتیبند جو لاغو ہوتا ہے وہ پردوشن کے اسطر کے حساب سے ہوتا ہے پچھلے تین مہینے سے ایک یو آئی کا جو اسطر تھا وہ پچاس ساٹھ ساٹھ تھا اب یہ دو سو کے پار جا رہا ہے اور آگے جو سنبھاؤنا ہے کہ بڑھے گا اس کو دیکھتے ہوئے یہ پرتیبند لگایا گیا ہے کہ جو جو سورسج ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے جیسے پٹاکوں میں پرتیبند لگایا گیا ہے ویسے گریپ لگایا گیا ہے تو سرکار چوترپہ کام کر رہی ہے میرا یہ نمیدن ہے سبھی لوگوں سے کہ ہم دیوالی بھی دھوم دھام سے منائیں گے لیکن ایسا نہ کریں کہ جس سے کہ ہمارے بجرگوں اور بچوں مائلاؤں کے جندگی خطرے میں پڑھے ارمین کیجیوان نے انہیں پت سے ستیفہ دیا تو کہا چنوٹی بیدی کے اندرو کہا کہ آپ جو ہے مہاراست اور جھارکھنڈ کے ساتھ دلی کی بچناو کرا لیجئے آج دونوں ہی راجیوں میں چنوٹ کی گھوشنا ہونی ہے تاریخوں کی دلی کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں مجھے تو لگتا تھا کہ جلدی چنوٹ بھاچپا کرائے گی لیکن ابھی سوچنا یہی ہے کہ دو راجیوں کی گھوشنا ہو رہی ہے ابھی دو راجیوں کی چنوٹ کی گھوشنا ہونے کے بعد پارٹی اپنی رنیت بنائے گی آخری سوال آپ سے لوں گا کہ جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جنتا کا ٹیکس کا پیسہ اسے ہم آپس لوٹا رہے ہیں معاملہ سوپریم کورٹ پہنچا سوپریم کورٹ نے چنوٹ آئیو سے اس پر جواب بھی مانگ لیا ہے چنوٹ آئیو اپنا جواب دے گا سوپریم کورٹ میں تو گریپن لاغو ہو گیا ہے اور جیسے پردوشن کا سطر جو بڑھتا جائے گا ویسے ویسے جو پابندیاں ہیں وہ اور بھی تیج ہوتی جائیں گی بڑی سوگی خوشید کے ساتھ جتین بھاٹی مرہ بادوش